پروردگار دعا ہے تیری بارگاہ میں اس فرشیدہ پر اس ذکر حسین کے صدقے میں اس رات کی عبادت کو قبول فرما اور اس کے صدقے میں جو ممنین جو عزادار جنہوں نے پوری رات ذکر حسین اور ذکر شہدائے کربلا کیا انہیں کوئی غم نہ دے کوئی بیماری نہ دے ہر طریقے کی بلا سے ہر شر سے محفوظ رکھ دلوں میں محبت پیدا کر یہ تھوڑا سا تبرک کا سلسلہ ہے جلدی جلدی میں چاہتا ہوں کہ یہ دے دیے جائیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ قرے کا سلسلہ سب سے پہلے علم کا قرآ برامت کیا جا رہا ہے اور جس انجمن کے نام بھی یہ قرآ نکلے گا وہ بعد میں نوہا پڑتی ہوں یہاں سے علم کو لے جائے گی انجمن میسہ میں عزا یہ میسہ میں عزا کے نام علم کا قرآ نکلا ہے اور وہ تبرکات کی تقسیم کے بعد یہاں سے نوہا پڑتے ہوئے یہ علم لے جائیں گے اب میں جلدی جلدی یہ سلسلہ ہے ہمارے آج کی اس شبیداری کی جو مجلس ہوئی تھی اس میں مرسیہ خانی فرمائی تھی جناب فرحت عباس صاحب نے اور ان کے ہم نباؤں نے تو ان کے لئے تبرک کا انتظام کیا ہے اس میں ایک ٹی سیٹ جو ہے وہ فرحت عباس صاحب کے لئے ہیں اور باقی چار جو پڑنگ سیٹ ہیں وہ ان کے ہم نباؤں کے لئے آپ لوگ سلوات پڑتے رہے ہیں جب کسی کو تبرکاتے ہیں اور آج اس کی مجلس کو خطاب فرمایا تھا علی جناب مولانا آمی رضا صاحب نے ان کے لئے انیومن نے سیلنگ فین کا انتظام کیا ہے وہ ابھی انہیں دے دیا جائے گا بعد میں لے لیں گے ہاں سے اچھا اس کے علاوہ رضا بھائی کے لئے انیومن کے شائر کے حیثیت سے ایک ہارٹ پوٹ سیٹ کا انتظام انیومن نے کیا ہے وہ دے دیں گے ہمیں رکھ رہے ہیں دو معروف سرسیوی صاحب کے لئے ایک پنکھا اس کا انتظام کیا ہے اب امانداری سے بتائیے کہ چائے کیسی تھی چائے اچھی تھی نا تو اس کے لئے ایک تبرک تو بنتا ہی ہے چائے بنانے والے کے لئے تو ہمارے سالم بھائی اور چھوٹے بھائی نے بڑی محنت کے ساتھ آپ کے لئے یہ چائے بنائی ان کے لئے انیومن نے ایک ہارٹ پوٹ کا انتظام کیا ہے اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو ٹینٹ ہاؤس آپ دیکھ رہے ہیں دلی ٹینٹ ہاؤس کے نام سے ہمارے نواب بھائی نے یہ کام شروع کیا ہے اور سب سے بڑا مولا کا کرم یہ ہے کہ ان کا پہلا جو یہ سیٹ ہے وہ شبیداری میں ہی لگا ہے پہلی مرتبہ ان کا سیٹ اس شبیداری میں لگا ہے مولا اس شبیداری کی برکت سے ان کے کام میں ترقی دے اور بہتر طریقے سے ان کا کام اپنے اختتام پر پہنچے ان کے لئے بھی ایک تبرک کا انتظام کیا ہے انجومن نے ہارٹ پوٹ کا اس کے علاوہ جعفری صاحب آپ یہ لائٹنگ اور مائک جو دیکھ رہے ہیں اتنی اچھی آواز یہ ہمارے جعفری صاحب کی محنت ہے ان کے لئے بھی ایک ہارٹ پوٹ کا انتظام کیا ہے انجومن کی جانب سے کیا گیا ہے اچھا یہ ہمارے میڈیا پارٹنر جو آپ دیکھ رہے ہیں دونوں طرف کیمرے چل رہے ہیں تمام دنیا میں آج کا یہ پروگرام دیکھا گیا ہے ان تمام چینلز کے ذریعے جس میں ہمارے سرسی ازاداری جناب محمد عباد صاحب کی بڑی محنتیں ہیں شہدر صاحب ہیں دوسرے شہدر صاحب ہیں اور یہ ہمارے دانش بھائی ہیں اس کے علاوہ ہمارے دونوں مہمان جو کہ لکنہو سے تشریف لائے ہیں گراف ایجنسی جناب راحل سنگھ چوہان اور میدی بھائی ان سب کے لئے ایک ایک کپ سیٹ کا انتظام کیا ہے نیومن نے وہ ابھی ان کے پاس تک پہنچا دیا جائے گا ان کے لئے بھی دعا کیجئے ہم لوگ تو پڑھا یا ماتم کیا چلے گئے جا کے سو گئے بیٹھ گئے آگئے لیکن یہ بیچارے پوری رات ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے یہ ہمارے لئے جو ہماری بستی کے اور جو عزادار تمام ادھر آدھر ہیں تمام دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائیہ لائف ضرور دکھایا کرو تاکہ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کم سے کم اپنی بستی کی عزاداری میں تو شریک ہوئی جائیں اس وجہ سے یہ پوری پوری رات بیچارے کھڑے رہتے ہیں اور ویڈیو بنا کے یہ اپنے چینل کے ذریعے دور دور تک پہنچاتے ہیں مولا انہیں صحت دے اور انہیں ترقی دے تاکہ یہ اور بہتر طریقے سے عزاداری کو فروغ دے سکیں اور اپنا تعبون دے سکیں اس کے علاوہ مولانا حسین صاحب کی طبیعت علیل ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں تشریف نہیں لاسکے ان کے لیے بھی انجومن نے ایک وارٹر کولر کا انتظام کیا ہے وہ ان کے پاس تک پہنچا دیا جائے گا تو یہ سلسلہ تو ختم ہو گیا اب قرے کا سلسلہ شروع ہوگا اس سے پہلے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہر سال انجومن کی جانب سے ایک آوارڈ دیا جاتا ہے خدمت عزا کے عنوان سے جس نے بھی اپنے طرف سے کوئی خدمت انجام دی ہے بچتی کی جانب سے اسے انجومن اس کی حوصلہ افضائی کے لیے حالانکہ کچھ نہیں دے پاتے ہیں ہم لوگ صرف ایک حوصلہ افضائی کے لیے یہ ایک چھوٹا سا قدم ہے ہماری طرف سے اس سال ہم نے یہ آوارڈ مولانا شباب نقوی صاحب کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ میرے پاس ان کا میسیج آیا انہیں آنا تھا ان کی فلائٹ کا ٹکٹ بھی ہو چکا تھا ٹکٹ بھی انہوں نے مجھے بھیجا ہے وارس اپ پہ ان کے لیے دعا کیجئے آپ ان کی طبیعت اس وقت علیل ہے اور وہ ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہیں احمد آباد میں اور مولا انہیں اس فرشیازہ کے صدقے میں ذکر حسین کے صدقے میں صحت دے ان کے شام آکسیزن لگ رہی تھی انہوں نے فوٹو بھی مجھے بھیجے ہیں اگر آپ چاہیں تو دیکھ لیں ورنہ وہ ان کا فلائٹ کا ٹکٹ ہو چکا تھا وہ ہر حال میں یہاں پہنچتے تو ان کے بھائی یہاں مومن صاحب موجود ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ حدیعہ ہماری طرف سے قبول کر لیں یہ فوٹو ہے دیکھئے آکسیزن لگی ہوئی ہے ان کے دعا کیجئے ان کے لیے کہ ان کی سانس لینے میں انہیں تھوڑی دکت ہو رہی تھی کل سے تو یہ اس وجہ سے نہیں آ پائے ہیں ان کا فلائٹ کا ٹکٹ بھی انہیں مجھے وارس اپ کیا ہے میرے پاس موجود ہے یہ آیا ہوا آئین کا ٹکٹ بہرحال مولا انہیں صحت دیں اور یہ بہت جلد ہمارے درمیان ترشیف لائیں میں گزارش کروں گا یہ آوارڈ دینے کے لیے اپنی انجومن کے صدر جناب شبیہ حیدر صاحب اور سگریٹری جناب نصیم احمد صاحب سے کہ وہ یہ آوارڈ مومن بھائی کو دے دیں اور موسیقا بڑی خدمات ہیں مولانا شباب صاحب کی مذہبی بھی اور سماجی بھی اور تمام دنیا میں اس وقت مجلی سے پڑھنے اور یہ سب سے پہلے میں کربلا کا جو قرآہ ہے وہ نکال کے اس دوسرے ڈبے میں ڈال دوں گا اور اس کے بعد جو تبرک کا سلسلہ ہے قرآہ کے ذریعے وہ شروع ہوگا تو میں صدر صاحب سے ہی گزارش کروں گا کہ وہ ہی اپنے ہاتھ سے یہ قرآہ کربلا کا برامت کریں اور دیکھئے جو شرطیں ہیں ہماری وہ وہیں ہیں جو ہر سال کی ہیں اگر کسی صورت سے ہماری انجومن کے کسی ممبر نے قرآہ کی پرچی حاصل کر لی ہوگی اور اس کا نام نکلی آیا اتفاق سے تو اسے کینسل کر دیا جائے گا اول تو کوئی لیتا نہیں ہے اب ایمانداری کی بات ہے دوسری بات یہ کہ اگر پاسپورٹ بنا ہوا ہے جس سے آپ کا قرآہ نکلے تو وہ پاسپورٹ مجھے کل دے دے میں انشاءاللہ پرسو اسے بھیجوا دوں گا پاسپورٹ بنا ہوا نہیں ہے تو وہ آنے والی محرم تک پاسپورٹ میرے پاس تک مہنشوا دے انشاءاللہ اسے بھیج دیا جائے گا ٹھیک اب کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ بچوں کو پرسیہ دے دیتے ہیں اور بچوں کے نام کا قرآہ نکل آتا ہے تو بھئیہ ایسا ہے کہ بہت سے بڑوں کا بھی نکلا کسی نے اپنی ماں کو بھیج دیا تو مقصد تو ہمارا زیارت سے ہے کسی بھی ایک مومن کو زیارت ہو جائے گی کربلا کی اچھا ایمانداری سے بتائیے کہ ان بچوں کو کون بلانے گیا تھا ایک جذبہ ہے نا ان بچوں کو اچھا آپ کل دیکھئے آپ آج شبیداری ختم ہو رہی ہے کل آپ بچوں سے کہیے کہ آپ کو ایک ایک ہزاروں پر ملیں گے جاگو گے پوری رات کوئی بچہ جاگے گا تو یہ کون سا جذبہ ہے جو ان بزرگوں کو بچوں کو یہاں پوری رات بیٹھے ہوئے کوئی چائے پلا رہا ہے کوئی یہاں پر نوحے سننا ہے کوئی نعرے لگا رہا ہے کوئی ماتم کر رہا ہے یہ کون سا جذبہ ہے یہ بتاؤں آپ کو میں کون سا جذبہ ہے یہ آپ کے ماں کی دودھ کی شیر کی پاکیزگی ہے جو جذبے میں بدلنے کے بعد ان بچوں میں منتقل ہوئی ہے اور یہ ذکر حسین کے سفر میں ہم جاگ رہے ہیں سلام کریں اپنی اپنی ماں کو جا کے کہ انہوں نے یہ پاکیزگی ہمارے اندر جذبے کی شکل میں بھری اور یہ بچے پوری پوری رات جاگنا ہیں یہ آنے والے وقت کے عزدار ہیں ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے تو اگر بچے کا پرچہ نکل آئے گا کسی کا پرے کا تو میرے خیال میں کسی کو کوئی اطراز نہیں ہونا چاہیے تو کم سے کم تین مرتبہ سلوات پڑھ لیجے تو میں یہ پورا اپنی ماں کو جاگنا ہے اللہ علیہ وسلم دیکھے کر کے نکلواتے رہے ہیں اور مجھے دیتے رہے ہیں یہ تبرک حیث ہوا تھا یہ جو تیرہ چودہ پورے ہم نکالتے ہیں تیرہ پورے تبرک کے ہوتے ہیں اور چودہ پورا کربلا کی زیارت کا ہوتا ہے تو یہ وارٹر کولر پہلے لیا ہے اور یہ پرچی جو میں آپ کو نمبر بولوں گا نام بولوں گا تو آپ وہیں سے ہاتھ اٹھا دیں تبرک آپ کے پاس وہیں تک جس کے بھی ہوگا پہنچ جائے گا لیکن وہی ہے کہ فوراں بولنا ہے پرچی کا نمبر آپ کو معلوم ہونا چاہیے فوراں بول دیجئے ایسا نہ ہو کہ کوئی گھر سے اٹھ کے آ جائے اور یہاں اتراز ہو کے میاں یہ گھر سے اٹھ کے آ گیا انہوں نے پرچی کا تبرک لے لیا یہ پہلی پرچی ہے آٹھ سو چھپن نمبر کی آٹھ سو چھپن شاہد دیکھئے پہلا قرآن بچے کے نام نکلا آٹھ سو چھپن نمبر کی پرچی ہے یہ یہ علی نپی جس بچے کا نام ہے محمد شوے بسنین ہمارے ببلو بھائی کا بیٹا ہے شاہد یہ ماشاءاللہ یہ پرچی ہے چھے سو اٹھائیس نمبر کی چھے سو اٹھائیس نسیم عالم موجود ہیں چھے سو اٹھائیس نسیم عالم پرچی بجوا دو بھائی جلدی سے پرچی بجوا دو نسیم عالم نہیں ہے نسیم عالم ہیں نسیم عالم سنوف شہنشاہ حسین یہ پرچی ہے ایک سو باسٹھ نمبر کی ایک سو باسٹھ علی عباس ایک سو باسٹھ علی عباس موجود ہیں دیکھیں وہ آدمی یہاں موجود ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے بھائی کی یا کسی اور کی پرچی ساتھ میں لے آئیں کہ یہ پرچی میرے پاس ہے گی جس آدمی کے نام کی پرچی ہو وہی موجود ہونا چاہیے ایک سو باسٹھ علی عباس سنوف شہنشاہ حسین یہ پرچی ہے چھے سو ایک نمبر کی چھے سو ایک رضا باسٹھ امتشاہ حسین ہی نے اس Serie چچوں کی پوچی نمبر کی یہ پرچی ہے 295 نمبر کی 295 نمبر کی آجا پیٹے پرچی بھیجوا دے پرچی جلدی ہے دو سو پچھان ہوئے یہ ہے آٹھ سو نمبر کی پرچی آٹھ سو نمبر کی پرچی ہے یہ ہے فیصل فیصل سنوف قاظم حسن موجود ہیں نہیں ہے یہ ہے یہ ہے 285 نمبر کی 285 نمبر کی پرچی ہے حیدر علی کی 285 نمبر حیدر علی 285 نمبر حیدر علی آٹھ سو بارہ محمد زکی آٹھ سو بارہ آٹھ سو بارہ محمد زکی سنوف اختر عباس ایک ہزار تہرہ ایک ہزار تہرہ آفاق حسین آفاق حسین سنوف اجلال حسین آفاق بھائی چلے گئے شاید ہنگے 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 آپ بھائی چمک رہے ہیں ہنگے سبارو پس باؤں گا سبارو پس باؤں گا پانچ سو اکیس کیفی عباس پانچ سو اکیس کیفی عباس کیفی عباس سنوف رئیس الحسن موجود ہیں کیفی عباس ایک ہزار دو ارشد عباس ایک ہزار دو ایک ہزار دو دو سو تیرانوے کمیل نظر سفدر نظر مولا بازار موجود ہیں کیفی عباس شخص معلوم پانچ آخر 356 فرمان عباس 356 فرمان عباس 33 نمبر کی پرچی ہے یہ مشکبار حیدر مشکبار حیدر یہ پرچی ہے 525 فرمان حیدر 525 525 فرمان حیدر یہ پرچی ہے 37 نمبر کی مصائب حسین سنوف مجاہد حسین مصائب حسین سنوف مجاہد حسین مصائب حسین سنوف مجاہد مصائب حسین سنوف مجاہد حسین سنوف مجاہد حسین سنوف مصائب حسین سنوف مجاہد حسین سنوف مجاہد حسین سنوف مجاہد حسین سنوف مصائب حسین سنوف مجاہد حسین سنوف مجاہد حسین سنوف مصائب حسین سنوف مجاہد 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 حسین سنوف مج یہ ولی یہ ہے تین سو انیس نمبر کی تین سو انیس ندیم عباس ندیم عباس سنوب زفر عباس تین سو انیس سنوب زفر عباس 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 نارے سنوب زفر عباس 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 وقت وہ میں یہ چار مصروں کے ذریعے آپ کو پیش کرتا ہوں پسند آئیں تو دعاوں سے نوازیے گا کہ ہمیں جو کربو بلا میں بلا رہے ہیں حسین ہمیں جو کربو بلا میں بلا رہے ہیں حسین تو ہم غریبوں کی عزت پڑھا رہے ہیں حسین ہمیں جو کربو بلا میں چوتھا مصرہ سنیے گا ہمیں جو کربو بلا میں ہمیں جو کربو بلا میں بلا رہے ہیں حسین تو ہم غریبوں کی عزت بڑھا رہے ہیں حسین اور لپٹ کے روزے کی جالی سے ایسا لگتا ہے کہ لپٹ کے روزے کی جالی سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم کو گلے سے لگا ایسا لگتا ہے یا حسین نمالوم مولا کس کو اپنے در پہ بلا رہے ہیں حاضری کے لیے نمالوم کس کی قسمت کھل رہی ہے کس کو مولا اپنے در پہ حاضری کے لیے بلا رہے ہیں اور آپ حضرات کی دھڑکن ہے مجھے معلوم ہے کہ بہت تیز ہو چکی ہیں میں ایک گزارش کرتا ہوں تمام حضرات سے کہ ایک تو تبرک لے کر تشریف لے جائیں چائے پی کر تشریف لے جائیں انجمال میسہ مہدہ کے نام علم کا قرآن نکلا ہے وہ نوہ خانی کرتی بھی یہاں سے علم کو لے کے جائے گی دوسری بات جس کا قرآن نکلے گا وہ پاسپورٹ اگر اس کا بنا ہوا ہے تو وہ مجھے میرے پاس پہنچا دیں میں جلد سے جلد انشاءاللہ ہمارے یہاں کے یہ مومن بھائی ہیں کافلہ لے کے جاتے ہیں اور دو تین لوگ ہیں مولانا چاند صاحب ہیں کسی کی بھی ذریعہ انہیں بھیجوا دیا جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پاسپورٹ ان کا میرے پاس جلدی سے جلدی آنا چاہیے ابھی پچھلے سال کا جو قرآن نکلا تھا وہ پاسپورٹ انہوں نے میرے پاس بہت دیر سے پہنچوایا جس کی وجہ سے وہ ابھی تک نہیں جا پائے ہیں انشاءاللہ اس سال اور وہ دونوں آدمی بلکہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے سے جو قافلہ جائے گا ان کا اس کے ساتھ اسے بھیجوں میں تو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ انیومن کے حق میں دعا کیجئے ہماری کہ اور اس سے بہتر طریقے سے آپ حضرات کی خدمت کے لیے حالانکہ ہم کچھ نہیں کر پاتے صرف ایک کپ چائے پھلانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم صحیح طریقے سے آپ حضرات کو نہ پھلاتے ہوں برائے کرم ماف کر دیں مولا کے صدقے میں اگر ہماری طرف سے ہماری انیومن کے کسی ممبر کی طرف سے کسی بچے کی طرف سے کوئی غلطی کوئی کوتائی ہماری طرف سے ہوتی ہو تو اس ذکر حسین کے صدقے میں ہمیں ماف فرما دیں اور ہم کوشش کریں گے اپنی طرف سے کرتے ہیں کہ آپ حضرات کی خدمت میں کچھ کمی نہ رہے کوتائی نہ ہو لیکن پھر بھی رہ جاتی ہے اس کے لیے مادرت چاہتے ہیں آپ تمام حضرات سے انیومن کے لیے دعا کریں گے اور بہتر طریقے سے اپنی خدمت کو انجام دیں قرآن کا اعلان کر رہا ہوں میں بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پرچی اپنے ہاتھ میں لے لیں یہ پرچی کا نمبر ہے دو سو انتالیس دو سو انتالیس علی میاں صنوف علی مومن علی میاں ضباة موسیقا 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 جس کا پادشار کربلا کربلا حسین جس کا پادشار کربلا کربلا ترہاں داری میں بہت بہت شکر پدار ہوں اپنی انمیمن کی طرف سے اور تمام بشتی کی جانب سے آپ تمام حضرات کا کہ آپ تمام حضرات یہاں تشریف لائے رات بھر آپ حضرات میں عبادت کی بشتی کی رات بھر آپ حضرات میں عبادت کی بشتی کی سب سے زیادہ جو ضروری بھئیہ آپ آئی کھولو جڑا یہ انجومنوں کا جو تبرک تھا یہ تو رہے جا رہا تھا آپ لوگ کہتے باہر جا کے کہ یہ کیا ہوا یہ سب سے پہلے تو مرسیہ خان جناب فرد عباس صاحب کے شاعر کے لیے یہ لفافہ ہے انجومن کی طرف سے اور اپکے سے ہماری طرف سے تمام انجومنوں کے لیے اور ان کے شاعر کے لیے لفافے کا ہی انتظام کیا گیا ہے یہ دیکھئے دو لفافے ہیں جڑے ہوئے ایک انجومن کا ہے ایک شاعر کا ہے برائے کرم شاعر تک بھی پہنچا دیں اور انجومن تک بھی پہنچا دیں کوئی ذمہ دار یہاں ہو انجومنوں کے تو وہ لینے اپنا اپنا یہاں پہ انجومن محافظ اعضاء انجومن محافظ اعضاء یہ آپ کے شاعر کا ہے اور شاعر کے لیے ایک ہزار روپے ہیں اور انجومن کے لیے ڈھائی ہزار روپے ہیں بچیس سو روپے اس کا خیال لگتے ہیں انجومن حسینی انجومن رونق اعضاء انجومن بہار اعضاء انجومن گوہر اعضاء انجومن فیض پنجتن انجومن داستان کربلا انجومن جل فقار حیدری انجومن گل دستا حیدری انجومن حاشمی بیٹے سمت بولو انجومن حیدری انجومن حیدری انجومن سفین اعضاء انجومن پنجتنی انجومن دلدار حسینی انجومن میسم اعضاء انجومن حیدری انجومن حیدری انجومن حیدری تمام ادراز سے مزارش ہے چائے پی کر تبرک لے کر تشریف لے جائے اللہ پیدا موسیقی